مرد کی آوازیں بھی آتی تھی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا مجھے دوگلے پنس نفرت تھی اور میری قسمت کہ میں نے دو لوگوں کو ٹوٹ کر چاہا اور ان دونوں کے ہی ایسے روپ میں نے دیکھے کہ میں اپنی ہی سوج بوجھ کھو بیٹھی اس وقت میری یہ حالت تھی کہ میری آنکھیں پتھرا چکی تھی میرے اندر کرب اور تکلیف کا تلاتم خیش طوفان تھاٹھے مار رہا تھا آنسوں کے ذریعے بہ جانے کو مچل رہا تھا لیکن میری آنکھیں بنجر ہو چکی تھی جو کچھ میں نے دیکھا تھا کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے جو گھنونہ کھیل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا فیصلہ کرنا مشکل نہیں رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگا جہاں سے یہ قصہ شروع ہوا تھا گزشتہ زندگی کے اوراکھ کسی بوسیدہ ڈائری کی طرح سے ماضی کے پننوں کو پلٹنے لگے تھے آج میرے بڑے بھائی کی شادی تھی میں بے حد خوش تھی میرے تو دل کے ارمان پورے ہو رہے تھے کیونکہ میرے گھر میں بہت خوبصورت بھابی آ رہی تھی رابعہ بھابی دیکھنے میں لاکھوں میں ایک تھی کم عمر حسین من مہنی سی بلکل مومی گڑیا جیسی پہلی ہی نظر میں میں ایک لڑکی ہو کر ان پر فریفتہ ہو گئی تھی جی ہاں مجھے اپنی بھابی سے عشق ہو گیا تھا میں بے حد خوش تھی اپنی بھابی کو میں نے ہی پسند کیا تھا میں نے اپنی دوست کی بڑی بہن کی شادی پر انہیں پہلی بار دیکھا تھا وہ میری دوست کی بہن کی سہیلین تھی میں نے اپنی دوست سمیرہ سے ہی رابعہ بھابی کے بارے میں پوچھا تھا وہیں سے ان کے گھر کا پتہ حاصل کیا اور امی کے ساتھ ان کے گھر اپنے اکلوتے بھائی کا رشتہ لے کر پہنچ گئی دل ہی دل میں دھیروں دعائیں کی کہ یہ رشتہ پکا ہو جائے وہ لوگ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے میرا بھائی بہت اچھا کماتا تھا ہمارے گھر کے حالات ان کے گھر سے زیادہ بہتر تھے سب کچھ اچھے طریقے سے تیہ ہو گیا تھا اور آج رابعہ بھابی میری بھابی بن کر میرے بھائی کے گمرے میں بیٹھیں تھی میں جتنی خوش ہوتی اتنا کم تھا بھائی کے شادی کے سارے ارمان میں نے پورے کیے تھے میرے بھائی بھی آج بہت خوش تھے اور خوش بھی کیوں نہ ہوتے ان کے دل کی آرزو پوری ہوئی تھی بھابی کی تصویر دیکھتے ہی بھائی نے مجھے داد دی تھی کہنے لگے مریم تم نے چاند کو اپنے آنگن میں سجانے کی کوشش کی ہے میری بھابی لاکھوں میں ایک تھی میرے بھائی دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہ تھے اور ہم تینوں بہنوں سے بڑے تھے والد کے بعد انہوں نے ہی ہمیں سنبھالا تھا مجھ سے بڑی دو بہنوں کی شادی کرنے کے چکر میں ان کی عمر بھی چالیس کے لگ بھگ ہو چکی تھی اور میری بھابی پچیس سال کی تھی میری بڑی بہنیں میری بھابی کو ان کے کمرے میں بٹھا کر اپنے اپنے گھر میں چلی گئی تھی ہم سب بھی شادی کے فنکشن سے تھک چکے تھے اسی لیے سو گئے صبح میری آنکھ پیاس کی شدت سے کھولی ابھی دن کی روشنی ہلکی سی ہی پھیلی تھی جب میں باہر پانی پینے آئی تو بھائیہ کو لاؤنج کے سوفے پر سوتے ہوئے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا بھائی اور اس وقت لاؤنج کے سوفے پر سو رہے تھے مکر کیوں پہلے تو میں نے سوچا کہ بھائیہ کو جگہ دوں لیکن پھر سوچا کہ یہ ایک نامناسب سی حرکت ہے میں نے پانی پیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی لیکن نین میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی رابیہ بھا بھی ایسی تو نہیں ہو سکتی شاید کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو رات کو تو بھائیہ بہت خوشی خوشی اپنے کمرے میں گئے تھے اور اس وقت یہاں لاؤنج میں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئے تھی لیکن مجھے لگا شاید جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا نہ ہو میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن جب میں نو بجے اٹھ کر باہر آئی کہ ناشتے کا انتظام کر سکو تو بھائی اممہ کے ساتھ بیٹھے نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے ان کے چہرے پر ایک اداسی تھی جو خوشی رات کو میرے بھائی کے چہرے کی زینت بنے ہوئی تھی وہ اب ان کے چہرے سے غائب تھی مجھے امی نے دیکھا تو کہنے لگی جاؤ جا کر ناشتہ بناو میں کچن میں چلی گئی تو بھائی اور امی کی خسر پھسر پھر سے شروع ہو گئی میرا سارا دھیان ان کی باتوں کی جانب ہی تھا لیکن ان کی سرگوشیاں میری سماعت تک نہیں پہنچ پا رہی تھی دس بجے میں ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی اس وقت تک رابیہ بھابی بھی کمرے سے تیار شیار ہو کر باہر نکل چکی تھی آنکھیں ان کی بھی متورم تھی جیسے رات بھر روتی رہی تھی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دونوں چپ چپ اور سنجیدہ سے کیوں ہیں انہیں اس وقت خوشی خوشی سب سے باتیں کرنی چاہیئے تھی بھابی نے ناشتہ بھی ٹھیک سنے کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی ولیمے کے فنکشن پر بھابی کے بے تاثر چہرے کو سب نئے نوٹ کیا وہ ایک بار بھی نہیں مسکرائیں تھی میری والدہ کا بھی سخت موڈ خراب تھا گھر پہنچتے وہ سیدھا بھائیہ کے کمرے میں گئی وہاں بھائیہ اور بھابی پہلے سے ہی موجود تھے میری نظریں بھی اسی کمرے کی جانب تھی جہاں سے باتوں کی آوازیں تو آ رہی تھی لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات آخر ہے کیا آدھے گھنٹے بعد امی نہایت ہی خراب موٹ کے ساتھ کمرے سے باہر آئی تھی مجھے کمرے کے اردگرد منڈلاتے دیکھا تو اچھی خاصی ڈانڈ ڈپٹ مجھ پر ہی کر دی کہ میں کیا جاسوسی کر رہی ہوں کہنے لگی تم یہاں کھڑی کیا سننے کی کوشش کر رہی تھی چلو جاؤ اپنے کمرے میں اور خبردار جو آئندہ میں نے تمہیں اس کمرے کے آس پاس بھی دیکھا میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئے شادی کا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا لیکن رابیہ بھابی ہم لوگوں کے ساتھ گھل مل نہ سکی وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی میری جو یہ خواہش تھی کہ بھابی آئے گی ہم مل کر ڈھیروں باتیں کیا کریں گے کھانا بنائیں گے لیکن میری بھابی نے تو مجھ سے پانچ منٹ بھی بات کرنی گوارہ نہیں سمجھی وہ بس رات کو ہی کمرے سے باہر نکلتی تھی جب بھائیہ گھر آ جاتے تھے وہ ہم سب کے ساتھ مل کر کھانا ہی کھاتی تھی میرے بھائیہ کی جب سے شادی ہوئی تھی میرے بھائیہ تو ہسنا بولنا تک چھوڑ چکے تھے کھانے کے دوران بھی بھائیہ نہ جانے کن سوچوں میں غرق رہنے لگے تھے میں جب بھی ان کا بجھا بجھا چہرہ دیکھتی تو مجھے بہت برا سا لگتا وہ تو بہت ہنس مک ہوا کرتے تھے میری بھابی کا ہم سے بس اتنا ہی تعلق تھا کہ وہ دو وقت کا کھانا بنا دیتی تھی میری شادی شدہ بہنیں بھی اگر گھر آتی ہیں تو بھابی ان سے بھی سیدھے مو بات نہیں کرتی تھی بات صرف اتنی سنا تھی ایک بار تو میری آنکھوں نے جو دیکھا مجھے اپنی بسارت پر یقین نہیں آ رہا تھا میری بھابی کا یہ روپ بھی تھا ایک بار میں شام کی چائے بنا رہی تھی میں نے سوچا کہ امی اور اپنے لیے بنا رہی ہوں چلو بھابی کو بھی بنا دیتی ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ نئے محول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے مجھے ہی ان سے دوستی لگانے چاہیے میں نے امی کو چائے ان کے کمرے میں دے دی اور ایک ٹریے میں دو کپ چائے رکھی پھر بسکٹ اور نمکو بھی پلیٹ میں ڈالے پوری ٹریے سجائے بھابی کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی اس سے پہلے کہ میں دروازے پر دستک دے تھی مجھے میری بھابی کے زوردار کہہ کہے نے چوکن نہ کر کے رکھ دیا وہ کسی بات پر کہہ کہے لگا رہی تھی شاید وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی جس نویت کی گفتگو وہ کر رہی تھی وقتی طور پر تو میں چکرا کر رہ گئی تھی کس قسم کی عورت تھی یہ میری بھابی ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں تو انہیں بڑی محبت اور چاہوں سے بیہا کر لائی تھی میں تو سمجھی تھی کہ نئے محول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی شاید وجہ ان کی جھجک ہے لیکن نہیں بات تو کچھ اور ہی تھی اور جو بات تھی وہ نہائی شرمناک تھی میں وہی سے واپس پلٹ کر آ گئی اور چائے واپس کچن میں رکھ دی مجھے بھائی کی خاموشی کی وجہ معلوم ہو گئی تھی میرا دل ہی تو کٹ کے رہ گیا تھا مجھے اپنی خوبصورت اور نازو کندام بھابی زہر لگنے لگی تھی عورت کے ایسے حسن کا کیا فائدہ جو اس کے شہر کے لیے نہ ہو مجھے لگا اپنے بھائیہ کی اداسی اور خاموشی کی ذمہ دار میں ہوں میں نے اپنے بھائی کے لیے حسن کو ترجیح دی تھی اور وہ حسن میرے بھائی کی خوشیوں کو کھا گیا تھا میں تھی ان کی گنے گار میں نے سوچا کہ اب میں چپ نہیں رہوں گی بھابی سے میں خود بات کروں گی جب میں نے ان سے بات کرنی چاہی تو وہ تڑک کر بولی کہنے لگی میری مجبوری صرف میرے باپ کی کم آئے کی تھی ورنہ تمہارے بھائی جیسوں کو میں ایک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں کبھی کبھی مجھے اپنے بھائی کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا بدصورت ہے اپنی بھابی کے مو سے یہ سب کچھ سن کر میں غصے سے ان کے کمرے سے باہر نکل گئی ان کے گھومنڈ سے بھرے لہجے میں صرف تظلیل تھی اس دن میں بہت روئی تھی میرا بھائی اگر چپ تھا تو اس کی وجہ میری بھابی کی ایسی آہانت بھری باتیں ہی ہو سکتی تھی میں تو اپنے بھائی سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہی تھی میں نے دوبارہ بھابی سے بات تک نہیں کی انہی دنوں میرے رشتے کی بات چلنے لگی رشتہ اچھا تھا اسی لئے میری والدہ نے بنا دیر کیے رشتہ منظور کر لیا لیکن شادی چھے ماہ بات کرنی تھی کامران ایک خوش رکل نوجوان تھا جس دن میری منگنی کی رسم تھی میری بھابی بہت اچھے سے تیار ہوئی خوش بھی بہت لگ رہی تھی سارے خاندان کے سامنے یوں تھی جیسے سارا گھر اسی نے سنبھالا ہوا ہو اور میرے بھائی کے ساتھ بھی جیسے بہت اچھے سے رہتی ہو کیسے کیسے روپ تھے اس عورت کے حیران کر دینے والے بہرحال میری منگنی کامران سے ہو گئی ایک بار رات کو سوتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا جیسے لاؤنج میں کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہے میں اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو دیکھ کر حیران سی رہ گئی میری بھابی ویڈیو کال پر کسی سے دھیرے دھیرے باتیں کر رہی تھی لاؤنج کا ایک بلب چل رہا تھا اور وہ ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی جہاں میری بھابی سوفے پر بیٹھی تھی اگر میں کمرے سے باہر نکلتی تو ان کی نظر سامنے ہی مجھ پر پڑ جاتی میں نے کان باہر کی جانب لگائے اس وقت ہر سوخ خاموشی تھی میں سننا چاہتی تھی کہ وہ بات کس سے کر رہی ہے دوسری آواز ایک نوجوان لڑکے کی تھی یقیناً یہ وہی ہوگا جس سے اس دن بھابی تھٹھے لگا رہی تھی اور میرے بھائیہ کا مزاق اڑا رہی تھی اس دن وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں اپنے شاہر کی کیا مثال دوں میں چاند ہوں تو وہ میرے حسن پر کالا داغ مجھے اسے دیکھ کر گھن آتی ہے نفرت سی محسوس ہوتی ہے میں نے ابھی تک اسے خود کو چھونے کی اجازت نہیں دی ہے اور دے بھی نہیں سکتی یہ میں جانتی تھی کہ میں نے کس دل سے یہ سب کچھ سنا تھا میرے بھائیہ بے شک دکھنے میں بہت خوبصورت نہ تھے لیکن اچھا پہن اوڑ کر جازب نظر لگتے تھے وہ دل اور کردار کے بہت صاف شفاف تھے آج تک انہوں نے کسی نامحرم عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا یہ کیسی عورت تھی کہ اسے میرے بھائی کا خوبصورت دل اور کردار نظر نہیں آیا نظر آیا تو وہ بھی بس اپنا ظاہری حسن میں نے تاثف سے سوچا تھا میری بھابی بے شک بلا کی حسین سہی لیکن کردار کی کیا تھی شوہر کے ہوتے ہوئے چھپ کر ایک غیر مرد سے باتیں کرنے والی تف ہے ایسی عورت پر میں نے تنفر سے سوچا تھا مجھے اپنی پسند پر افسوس تھا کچھ دنوں بعد میں نے یہ بات محسوس کی کہ میری بھابی کا رویہ سب سے بدلنے لگا ہے وہ بھائی سے بھی ٹھیک سے بات کر رہی تھی میری والدہ کو بھی پوچھنے لگی تھی لیکن میرا بھائی ویسا ہی تھا اس کی زبان کا کفل اب بھی اسے بولنے نہیں دیتا تھا وہ بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیتا تھا میری شادی کے دن بھی قریب آنے لگے تھے میری بھابی بڑھ چڑھ کر ہر چیز میں حصہ لے رہی تھی میری شاپنگ شادی کی تیاریاں وہ خود ہی کر رہی تھی میری ماں کے سارے شکوے ہی جیسے ختم ہو گئے تھے میں جب بھابی کا بدلہ رویہ دیکھتی تو مجھے لگتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جب میں بھائی کو چپ اور ان کی آنکھوں میں اداسی کے دیئے جلتے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑ بڑھ ہے انہی انجھنوں کو ذہن میں لیے کامران کے سنگ میں اس کے گھر صدار گئی تھی میرے ساتھ سوسر جیٹ کے ساتھ بیرونے ملک رہتے تھے میری شادی کے فوراں بعد جیٹ کے ساتھ واپس چلے گا اور میں اور کامران اکیلے ہی رہتے تھے کامران بہت خوش مزاج قسم کے انسان تھے میری شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ رابیہ بھابی بھائی کے ساتھ میرے گھر آ گئی میں تو انہیں دیکھ کر حیران تھی وہ مجھ سے یوں ملیں جیسے مجھ سے بڑی محبت اور دوستی ہو مجھ سے کہنے لگیں مریم تمہارے جانے سے تو ہمارا گھر ہی خالی ہو گیا ہے میں تمہارے بغیر اتنی اداس تھی فیضان کے آفیس سے واپس آتے ہی انہیں یہاں لے کر آئی ہوں میں تو ان کا یوں محبت جتانا دیکھ کر متحیر تھی کیسی دوگلی قسم کی عورت تھی پتہ نہیں یہ سب کس پر جتانا چاہ رہے تھی بھائیہ کی تو اسے پرواہ تک نہ تھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب اچانک میری نظر بھابی پر پڑی تو وہ کامران کو دیکھ رہی تھی جو چمک میں نے اپنی بھابی کی آنکھوں میں کامران کو دیکھتے ہوئے دیکھی مجھے جھٹکا سا لگا ان کے چہرے کی مسکان ہی غائب نہیں ہو رہی تھی کامران بھائیہ سے گلے مل رہے تھے کہہ رہے تھے مریم اکیلی ہی ہوتی ہے آپ لوگ آ جائے کریں جب بھی آپ کا دل چاہے کامران کی بات پر رابیہ بھابی برجستہ بولی کیوں نہیں میں تو ضرور آیا کروں گی میری تو اپنی پیاری سی نند کے بینا دل ہی نہیں لگتا میں یہ سب سن کر غش کھاتے کھاتے بچی میری بھابی کا محبت بھرا یہ انداز تو میں بھی پہلی بار دیکھ رہی تھی کھانا بھائیہ اور بھابی نے ہمارے ساتھ ہی کھا تھا اور ہمیں بھی کھانے کا دعوت نامہ ہی دینے آئے تھے چند دن بعد جب میں میکے گئی تو امی بہت بیمار لگ رہی تھی نہ جانے انہی چند دنوں میں انہیں کیا ہو گیا تھا میں نے پوچھا امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے کہنے لگی پتہ نہیں میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی مجھے انہیں دیکھ کر بھی لگ رہا تھا کہ امی ٹھیک نہیں ہے میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں سے یہ میری آخری ملاقات ہوگی چند دن بعد مجھے یہ خبر ملی کہ میری والدہ دنیا فانی سے کوچھ کر گئی تھی میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا میرا رو رو کر برا حال تھا مجھ پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے میری بڑی بہنیں مجھے سنبھالے ہوئیں تھی کیونکہ میں اپنی ماں کی لادلی تھی مجھے یہ تک ہوش نہیں تھی کہ میری ماں کو دفن کب کیا گیا کامران میری حالت کے پیشے نظر مجھے میکے میں ہی چھوڑ گئے چند دن کے بعد میری بڑی بہنیں بھی جا چکے تھیں اب میں وہاں رابیہ بھابی کے ساتھ اکیلی تھی میری بھابی بس چند دن تازیت کرنے والوں کے سامنے افسردہ نظر آئی اس کے بعد تو وہ یوں تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو رابیہ بھابی کا رویہ مجھ سے لیا دیا سا تھا میں ہر وقت اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھی انہیں یاد کر کے روتی رہتی لیکن بھابی کو میری پروہ تک نہ دی ایک رات کامران مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا کامران کو دیکھ کر میری بھابی چہک اٹھی فوراں سے کامران کی آؤ بھگت میں لگ گئی کامران کے سامنے مجھ سے محبت جتانے لگی مجھے اپنی بھابی کا یہ دکھاوا بہت برا لگ رہا تھا میں نے سوچا کہ میں کامران کے ساتھ واپس گھر چلی جاؤں لیکن میری بھابی نے مجھے زبردستی روک لیا کہ ابھی تمہارا غم تازہ ہے تم میرے پاس ہی رک جاؤ یہ نہ ہو کہ گھر میں اکیلے رو رو کر بے ہوش ہو جاؤ اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے بھابی کی بات سن کر کامران بھی تھوڑا گھب رہا گئے مجھے وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے رات کو پھر سے مجھے انہی زرگوشیوں کی آواز آنا لگی میں بہت پریشان ہو گئی میں نے اپنے کمرے کا تروازہ کھولا تو رابیہ بھابی اب بھی کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی مجھے دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا اور پھر مسکرا کر دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اگلی روز میں نے بھائیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان سے پوچھنے لگی کہ بھابی کا رویہ آپ کے ساتھ بہتر ہوا ہے وہ کہنے لگے تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو میں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے میں نے کئی بار اسے رات کو لاؤنج میں کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ میری بات کو شاید سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے اپنی کسی دوست سے بات کر رہی ہو میں چھپ سی ہو گئی لیکن اب تو بھائی کے آفیس جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی اور پھر اس کے کمرے سے اس کی کسی سے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگتی میں نے پہلے تو اس بات کو نظر انداز کر دیا میں نیند اور انٹی ڈپریسنٹ کی میڈیسن کھاتی تھی اسی لئے دوپہر کو سو گئی لیکن جب شام کو میری آنکھ کھلی تو لاؤنج میں سے کسی مرد کی عورت کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو میری بھابی کامران سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس کے بالکل برابر میں سوفے پر بیٹھیں تھی مجھے دیکھ کر کامران کی رنگت اڑ گئی وہ بدحواسی سے وہاں سے کھڑے ہو گئے اور میرے پاس آ گئے لیکن میری بھابی کے چہرے پر عجیب فاتحانہ مسکراہت تھی وہ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ مجھے لینے آئے تھے لیکن مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھائیہ آفیس سے آ جائیں تو ان سے مل کر چلتی میری بھابی کچن میں چلی گئی اسی وقت بن موسم کی بارش اس قدر تیز ہوئی کہ بھائیہ کی کال آئی کہ وہ آفیس کے کام کے سلسلے میں فارم ہاؤس گئے تھے اور بارش کی وجہ سے رات بھر واپسی ممکن نہیں تھی کامران بھی موسم کے خطرناک تیور دیکھ کر وہیں رک گئے رات کے کھانے کے بعد جب میں کمرے میں گئی تو کامران کے موبائل پر نہ جانے کس کی کال بار بار آ رہی تھی وہ بار بار کال کو ڈسکنیکٹ کر رہے تھے میں نے پوچھا کس کی کال ہے کہنے لگے یوں ہی ایک دوست پریشان کر رہا ہے انہوں نے فون وائبریشن پر کر کے سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا کچھ دریوں ہی باتیں کرتے کرتے میں سو چکی تھی لیکن پھر میری آنکھ موبائل کی ہپ ہپ پر کھلی موبائل وائبریشن پر تھا میری آنکھ کھلی تو میرے برابر کی جگہ خالی تھی کامران میرے برابر میں نہیں سو رہے تھے میں ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اس وقت وہ کہاں جا سکتے ہیں باہر ابھی بھی بادلوں کے گرجنے کی آوازیں آ رہی تھی بارش ابھی بھی ہو رہی تھی میں نے لہاف پیچھے کیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی مجھے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی میرا دل یوں تھا کہ کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو کیونکہ آوازیں رابعہ بھابی کے کمرے میں سے آ رہی تھی میں کمرے میں دروازے تک پہنچی جو باتیں میں نے ان دونوں کے بیچ میں سنی میرا سر چکرانے لگا مجھے لگا میرا سب کچھ لٹ چکا ہے میرا شوہر میری بھابی کے کمرے میں میں واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی میری آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھی میں نے ایک بوند نہیں بھائی تھی مجھے اب ایسا ثبوت چاہیے تھا جو سب کے سامنے لا سکوں میں اب اپنے اگلے لاحے عمل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب موبائل پر مس کال آئی میں نے موبائل آن کیا تو ان کے کسی دوست کی کال تھی جو کٹ چکی تھی لیکن موبائل کا نیٹ ڈیٹا آن تھا ووٹس اپ ویڈیو کال پر جب میں نے نمبر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے وہاں جب میں نے چیٹ پڑی تو رہا ساہا شک بھی ختم ہو چکا تھا لیکن مجھے ایک ثبوت چاہیے تھا جس سے اپنے شوہر اور بھابی کا گھنونہ چہرہ سب کے سامنے لا سکوں بارش کی ایسی جھڑی برسی کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بھائیہ کی کال آئی کہنے لگے جب تک بارش نہیں رک جاتی میرا آنا ممکن نہیں کیونکہ مجھے اب ثبوت اکٹھا کرنا تھے وہ کہنے لگا کہ دن میں میرا جانا آسان ہے لیکن میں رات کو نہیں جا پاؤں گا میں نے کہا آپ گھر جا کر پریشان ہی ہوں گے اس لئے آج یہیں رک جائے وہ میری بات مان گئے جب بھابی کچن میں کھانا بنانے گئی تو میں نے ان کے کمرے میں چلی گئی اور اپنا کیمرہ واشروم کے روشندان پر رکھ دیا لیکن اس کا فوکس کمرے کی طرف تھا میں کمرے سے باہر آ گئے رات کو پھر سے کمران کمرے میں نہ تھے لیکن اس بار میں باہر نہیں گئی کیونکہ مجھ میں مزید یہ سب دیکھنے کی ہمت نہ تھی میں نے پہلے رابیہ بھابی کو بہت چاہا تھا لیکن وہ دوگلی نکلی اس کے بعد اپنے شہر کمران کو بہت چاہا تھا لیکن وہ جھوٹے کردار کا مالک نکلا صبح اٹھ کر جب میں نے کیمرہ آن کیا تو میرے ہوش اڑ گیا اس ویڈیو میں تو میری بھابی کسی اور شخص کے ساتھ اپنے کمرے میں باتیں کر رہی تھی اگر میری بھابی کا چکر کسی اور سے تھا تو کمران رات کو کہاں غائب ہوتے تھے اس دن جو باتیں میں نے سنی تھی وہ کرنے والے کمران نہیں بلکہ یہی نوجوان تھا میں کمرے میں گئی اور سوئے ہوئے شہر کو جگہ دیا اس سے پوچھنے لگی کہ وہ رات کو کہاں جاتا ہے وہ پہلے تو مجھے گھوٹنے لگا پھر بولا کہ وہ خوفیہ ایجنسی کا ممبر ہے اسی لئے آدھی رات کو اسے ڈیوٹی پر جانا پڑتا ہے یہ بات وہ سب کو نہیں بتا سکتا میرے بھائی جب واپس آئے تو میں نے وہ ویڈیو بھائی کو دکھا دی میرے بھائی نے میری بھابی کو آزاد کر دیا کیونکہ اب ان کے پاس اس عورت کی بدکاری کا ثبوت موجود تھا میرے بھائی نے دوسری شادی ایک معمولی شکل و صورت والی لڑکی سے کی جو ان سے محبت بھی کرتی ہے اور ان کی قدر بھی کرتی ہے سننے میں آیا ہے کہ رابعہ کی دوبارہ شادی نہیں ہی وہ شخص اس کے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہا تھا اسی لئے اسے چھوڑ کر چلا گیا اب اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے